حضرت السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ جی جناب حضرت میرا سوال ہے جکات کس کو کس کو دیا جائے گا جی بہت شکریہ آپ کے سوال کرنے کا آپ کا نام بتائیں گے جناب محمد سمیر خان سمیر خان صاحب ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اس سوال کرنے کا آپ کو ثواب بھی ملے گا اس لیے کہ اچھا سوال ہونے کی صورت میں جواب بھی دیا جاتا ہے اگر جواب بھی قرآن و حدیث کی روح سے رہا تو لوگ سنیں گے اس سے استفادہ اور فائدہ حاصل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کا ثواب آپ کو بھی عطا کیا جائے گا رب کعنات کی طرف سے کیونکہ آپ نے علم فائلانے میں مدد فرمائی ہے کس کو زکاة دے سکتے ہیں اور کس کو نہیں دے سکتے اس کو میں توہاں ڈیٹیل میں بیان کروں گا غور سے سنیے گا ہے نا ان مسلمانوں کو زکاة نہیں دے سکتے اگرچہ شرعی فقیر ہو جیسے نمبر ایک بنو حاشم یعنی سادات کرام چاہے دینے والا حاشمی ہو یا غیر حاشمی ہو نمبر دو اپنی اصل یعنی جن کی اولاد میں سے زکاة دینے والا ہو جیسے ماں باپ دادہ دادی نانا نانی وغیرہ نمبر تین اپنی فروع یعنی جو اس کی اولاد میں سے ہو جیسے بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی وغیرہ نمبر چار میاں بیوی ایک دوسرے کو زکاة نہیں دے سکتے نمبر پانچ غنی کے نابالغ بچے کیونکہ وہ اپنے باپ کی وجہ سے غنی شمار ہوتے ہیں ان کو بھی زکاة نہیں دے سکتے عدل المختار اور عدل المختار کتاب الزکاة باب المصرف جلدہ نمبر تین صفحہ نمبر تین سو چوالیس تین سو انچاس فتح و رزویہ میں بھی ہے جلدہ نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو نو اچھا کن رشتے داروں کو زکاة دے سکتے ہیں یہ بھی سن لیجئے ٹھیک ہے ان رشتے داروں کو زکاة دے سکتے ہیں جبکہ زکاة کے مستحق ہو اگر لینے کے حق دار ہوں بہن بہن نمبر ایک بہن نمبر دو بھائی نمبر تین چچا نمبر چار پھوپی نمبر پانچ خالہ نمبر چھے مامو نمبر سات بہو نمبر آٹھ داماد نمبر نو سوتیلہ باپ نمبر دس سوتیلی ما نمبر گیارہ شوہر کے طرف سے سوتیلی اولاد نمبر بارہ بیوی کے طرف سے سوتیلی اولاد معاخود از فتح و رزویہ جلد نمبر دس صفحہ نمبر سو دس ہمیں امید ہے کہ آپ کی سوال کا جواب مل گیا ہوگا اور آپ اچھے سے سمجھ بھی گئے ہوں گے اب آپ ان کو زکاة دے سکتے اور ان لوگوں کو زکاة نہیں دے سکتے جس کا اس میں بیان کیا گیا اور میری گزارش ان حضرات سے ہیں جو میرے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لے کر آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں اور اس کو خوب شیئر کریں اگر آپ کے بھی کوئی سوالات ہو زہر میں کوئی سوال گھوم رہا ہو کہ یہ سوال پوچھنی چاہیے تو بیلا جی جگ میرے نمبر 900502 00716 پر ڈائریکٹ کول کر سکتے ہیں یا بائی میسیج سوال پوچھ سکتے ہیں اور جو اسلام بہنے ہمیں سنتی ہیں وہ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں اپنے وائس میسیج کر کے بھیجیں یا ٹائپ میسیج کر کے بھیجیں اور کول کرنے کی اجازت نہیں ہوگی آپ وائس میسیج یا ٹائپ میسیج کر کے بھیجیں اور بہت اشد ضرورت ہے تو آپ کول بھی کر سکتی ہیں انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کی سوالوں کے جواب 24 آور یعنی 24 گھنٹے کے اندر دے دیے جائیں گے امید ہے کہ آپ مسئلے مسائل سکھنے کا شوق رکھتے ہیں اور سکھنا بھی چاہیے کیونکہ رب کعانات کا فرمان عالی شان ہے جو تمہیں پتا نہیں ہے اپنے علماء سے پوچھو یہ میں نے مفہوم عرض کر دیا جناب آپ اس چینل کو خوب شیئر کریں اپنے دوستوں میں رشتے داروں میں فارورڈ کریں کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ جو گندے ویڈیوز ہوتے ہیں اور اچھے ویڈیوز نہیں ہوتے اس کو لوگ خوب شیئر کرتے ہیں میرے پیارے سلام بھائیو اس کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو جانکاری ملے اچھے سے وہ زکاة اور فطرے کی ادائیگی کر سکتے ہیں آخر میں ایک بات اور نوٹ کر دوں جن کو زکاة دیا جا سکتا ہے ان کو فطرہ بھی دیا جا سکتا ہے بہت شکریہ سننے کا جزاکاللہ خیرہ ملیں گے اگلے مسئلے میں انشاءاللہ عزوجل